بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں سب ہریے سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں آج ہمارا جو نیا ٹاپک ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو موٹر بائک کے ریم لگے ہوتے ہیں یا فرنٹ والا ریم ہوتا ہے جو بیک والا ریم ہوتا ہے وہ آپ کے بائک کے جلدی کیوں ختم ہو جاتے ہیں ان کے اندر ایسی کون سی وجہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی زنگ کے ساتھ گل جاتے ہیں اور وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے دوستو کو شیئر کریں کیم کو بچاتے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پرانا ریم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کس طرح زنگ کے ساتھ اکھڑ چکا ہے یہ سارا پھڑ گیا ہے یہ دوستو اس کے اندر انتہائی کافی زیادہ زنگ آ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹم زنگ بالکل گل کے ختم ہو چکا ہے دوستو جب بھی آپ نیا ریم لگاتے ہیں آپ کو اگر یہ چیز آپ جو ریم ہے اس کو نیا فٹنگ کراتے ہیں ریم والے سے میشہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر آپ آپ نے کلر لگانا ہے کلر کے آپ دو کوٹ دیں گے اکثر آپ کو پتہ ہے دوستو کہ جو پنچر والے ہیں وہ گلی ٹیوب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جس کے ویسے پانی کی نمی کے ساتھ یہ جو ریم ہے جلدی آپ کا ختم ہو جاتے تقریباً اگر نیا ریم بھی ہو اگر آپ اس کو کلر نہیں کرتے پنچر لگواتے ایک دو مرتبہ وہ گلی ٹیوب ڈالتے ہیں تقریباً سال سے ڈیڑھ سال میں آپ کا یہ ریم ختم ہو جاتے ہیں دوستو جس طرح کی ہمار پاس یہ اب ہم نے ایک نیا تیار کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو ہے اس کی فٹنگ ہم نے نئی کرائی ہے اس کو دوستو ابھی ہم آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں جب بھی آپ نیا ریم لگائیں نیا ریم لگانے سے پہلے فٹنگ سے پہلے آپ اس کو اندر سے کلر کر لیں دوستو ایک اور چیز کا بھی خیار رکھیں کہ جب بھی آپ کلر لگائیں وہ سپری والا نہ لگائیں کیونکہ بھی وہ سپری والا اتنا مضبوط کلر نہیں ہوتا اس کو ہمیشہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر والی ڈبی ملتی ہے اس کے اندر آپ پیٹرول میٹس کر کے چھوٹا سا بریش لے کے اس کو آپ اندر سے کلر کر لیں یہ کلر مضبوط بھی ہوتا ہے اور یہ لائف ٹیم کافی عرصے تک چل جاتا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی آسان طریقہ یہ اس طرح آپ پیٹرول کے ساتھ کلر بنا کے اس کو اندر سے اس طرح کلر کر لیں کلر کرنے سے دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اس کی لائف ہے اگر یہ سال سے ڈیٹھ سال چلے گا اگر آپ نے اس کو اندر سے کلر کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائی سے تین سال آرام سے نکال دے گا دوستو دوستو ریم جلدی اس لئے ختم ہوتا ہے جب آپ پنچر والے کے پاس جاتے ہیں وہ پانی میں اپنی ٹیوب چیک کرتا ہے ٹیوب جب چیک کرتا ہے تو وہ اس کو خشک نہیں کرتا آپ خشک نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ گلی ٹیوب ریم کے اندر دبارہ فیڈ کرتا ہے دوستو وہ ریم آپ کا جلدی زنگ سے بار جاتا ہے اور ادھر سے وہ کریک ہونا جلدی شروع ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے نیا ریم بھی آپ کا بہت کام چلتا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں انتہائی آسان طریقہ ہے اس کو کلر کرنا اس کو کلر اس طرح لگا کے تقریباً ایک گھنٹہ آپ ہوا میں یا دوب میں رکھ دیں انشاءاللہ آپ کا ریم تقریباً ڈائی سے تین سال آرام سے نیا ریم نکالے گا دوستو جب بھی آپ نیا ریم لگواتے یہ ضرور کیا کریں کہ اس کو کلر کر کے تقریباً ایک گھنٹہ چھوڑ دیں پھر آپ نے موٹر بائک کو ریم لگائیں انشاءاللہ آپ کا ریم بہت اچھا چلے گا اور اس کو زنگ بھی جلدی نہیں لگے گا یہ دوستو چھوٹی سی ویڈیو تھی جو ہمارا ٹاپک آپ کو بتانا تھا یہ انفرمیشن تھی ایک ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے پاس جلد حاضر ہوں گے تب تک لئے جازت دیجئے اللہ حافظ منوڑ see موسیقا